اسلام علیکم کیسے آپ سب جانا میں نے کل کی ویڈیو میں تھوڑا سا اپنا فریج دکھایا کیونکہ آپ لوگ بہت پوچھ رہے تھے کہ آپ ہی اپنا فریج دکھایا تو بہت زیادہ آپ لوگوں کو ایک کمرٹس دیکھا ہے کہ آپ ہی فلیز بنائیے بلیا آپ نے کتنے کا ہے تو میں نے کہا ویڈیو بنا دیتی ہوں تا کہ جو جو میری دوست نے لینا ہے انہیں یہ مسئلے نہ ہو اچھا یہ فریج ہے ڈالنس کا انورٹر ٹیکنالوجی جب میں فرس ٹائم فریج دیکھنے کے لئے گئی ہم نے اپنے اپنے کچن کے لئے چاہیے تھا تو میں ہائر کا چوز کر کے آگا ہی ہم نے اس کی ساری میئے مت لی اور یہاں پر جب ہم نے یہ سلیک کروانی تھی تو ہم نے اس کی میئے مت کے مطابق کروانی لیکن جب میں دوسری دکھا دیکھنے کے لئے گئی تو میری نظر اس کے اوپر پڑی تو مجھے اس میں جب جو جو چیزیں اچھی لگیں تو اس کے پیچھے پھر جب ہم نے اس کا سائز لیا تو میں نے یہاں سے سلیک جو تھی وہ ہاں پھر جو تھی پھر اس کو ہم نے کٹنگ کرو اور یہاں پھر جو چیزیں اچھی بات ہے ایک تو مرڈر ٹکنالوجی ہے مطلب کہ کافی آپ کی اینرڈی یا بجلی جو ہے اس سے سیف ہو جاتی ہے سیکنڈ جو ڈالرز کا یہ والا فریچ ہے آپ یہ دیکھیں اچھا ایک تو سیکنڈ میں اس کے سیکشنگ نہیں ہے یہ بگ پارس کے لئے جو کہ ہم پاکستانی سبیشلی جس طرح کے کھانے یا دوسوالے کہتے ہیں دیکھ چیزیں آپ نے رکھنے ہوتے ہیں آپ نے پورے پورے بتا ہے دیکھ چیزیں رکھنے ہوتے ہیں تو اس کے لئے بڑا ایزی مطلب بڑا ہے مائیڈ ہے میں کہتے ہو اگر آپ کے پاس یہ والا فریچ ہے تو آپ کو کبھی بھی چیزیں رکھنے کا مستان رکھا ہوتا ہے سیکنڈ نمبر کے اوپر اچھا مجھے جو ڈالرز کی ایک اچھی چیز لگی تھی نا کہ ان کا جو انٹیریئر فریچ کے اندر کا ہوتا ہے یہ کافی مضبوط ہوتا ہے جیسے کہ یہ گلاس کی جو ہے گلاس کی یہ والے جو جتے یہ شیلف سے اندر دیئے گئے ہیں یہ والا جو میٹیریئل ہے یہ والے جو سیکشن دیئے گئے ہیں یہ کافی نا انٹیریئر کافی مضبوط ہوتا ہے لیکن جب میں نے ہائر کا دیکھا تھا مجھے ان کا یہ والا انٹیریئر جو تھا نا وہ اتنا سٹرانگ نہیں لگا تھا سیکنڈ نمبر کے اوپر ان کا بوٹل کا سیکشن اور نیچے کہنا کافی زیادہ ایریا آپ کو مل جاتا ہے آپ آرام سے اپنی ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں اور پلیز مجھے تھوڑا اپنے جنج کی کرنا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج میرے گھر میں دعوت تھی اور اب بھی میں نے جب موبائل آن کیا کہنا تو کمیٹس بھرے پڑے تھے کیا پلیز ہمیں بتائیں کہ آپ کا فریج کتنے کا ہے کتنے کا ہے یا میں نے کتنے کا لیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گی لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اس کی دو تین چیزیں بتا دوں کہ اس کا فریزر جو ہے وہ بہت بڑا ہے مطلب میرے پاس دوسرا فریج ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جو کہ میرے پرانے گھر میں تھا وہ بھی الیکٹرو لکس کا ہے اور اس کا بھی سائز بہت بڑا ہے لیکن یہ جب کھایا تو میرا وہ مسئلہ بھی آلو گیا اچھا میٹ جو میٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ میں اسی چھوٹے کچن میں رکھتا ہوں کیونکہ وہیں سے پک کرنے ہو تو میری ہی منزی تو مجھے ہی ہے ہسی ہوجاتے ہیں اچھا پس میں یہ فرائے چیزیں زیادہ ہوتی ہیں آئیسکریم زیادہ ہوتی ہیں آئیس ہوتی ہیں یا یہ فرائے کرنے والے ان سے تیندلپ آبز ہی ہے یا اچھو یہ سائے آئیٹم میں شیاب رکھتا ہوں تو فریزر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں یہ چھوٹے بھی ہیں اچھا آئی سکس کے لئے بھی یہ دیا گیا ہے اور اس کی کولنگ بھی ابھی کیونکہ ہے دی نہیں ہو تو بہت اچھی ہے اسے ساتھ سے اچھا پرائیس جتنے کا یہ میں نے لیا تھا یہ میں نے 1 لیکھ 25,000 کا لیا تھا اب بھی ہمارا گھر کر کیونکہ کچھن کا کام ہو رہا تھا تو آئیتن ناصر کب لیا تھا فیبوری ہم نے نومبر میں بکتا ہم نے اسے بک کروایا تھا کیونکہ ہم نے یہ سلاب اپنی اس سائز کی کروانی تھی تو ہم نے اس طرح بھی سے بک کروایا تھا اور شاک کے اندر ہی ہم نے مطلب آپ کہلیں ایڈوانس 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 کے لئے ہم نے اس کا پی کیا تھا ایڈوانس کے لئے ہم نے ان کو باتا کہ اسے بھی یہی پر آپ رکھیں کیونکہ ہمارا نیو گھر بنے گا تو ہم ڈائریکٹ ادھر ہی اسے ڈیلیور کروانے گے جب ہمارا یہ نیو گھر بنا تھا تو ہم باقی کی پیمنٹ کرے اسے ہم ڈائریکٹ جہاں پر لے کر آگئے تھے اچھا جس دن کا آیا ماشاءاللہ سے سٹارٹ کیا الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی یوز میں اچھا ہے بہت ہی مطلب کہتی ہونا کہ بس ایک دفعہ ایٹیز لیں جہاں آپ نے سکسٹی سیونٹی تھاؤزنڈ لگانے ہیں یقین کرو ایک دفعہ کڑوا گوند بھر کے یہ لے لو تو جان چھوٹ جاتی ہے آپ کے پاکی مسئلوں سے کہ یہ آپ کید آگئی یا آپ کو کوئی گوش رکھنا ہے گیسٹ آگیا ہے یا کھانے شانے کا اور دوسرا آپ کو پارکز کا بھی اس میں مسئلہ لیتا ہے اس والے فریج میں اچھا سیکنڈ اس میں بلیک الہ بھی تھا گری بھی تھا ای تنگ یہ گولڈر پہلے جب ہم نے لیا تھا اس کے پاس سے بلیک ہی تھا تو میں بکروا کے آگئی تھی لیکن پھر جب میں لینے کے لیے گئے ہم اس گھر کے لیے اور اس کی کنڈیشن بلکل اس نے دکھانے والی ملیاں لیکن میں لوگوں کو دکھا دیتی اس کا فریجر بھی کافی بڑھا ہے اب یہاں پہ مین میٹ اور جس طرح لیسرہ درکس بنا ہوا ہوتا ہے یہ اس طرح پیس آب ہوتا ہے پلیس آنکھ کے بان کر لیا پھر مجھے کچھ نہیں کہنا اچھا یہ دیکھتے مین دیکھتے اور یہ آج مطلب مین مین کی والی چیزیں کچھ فوڈ ستر ہے اور بس جو آ جاتا ہے اس کے اندر پر رکھ دیتی ہوں لیکن یہ بھی بہت بڑا ہے ماشاءاللہ سے نا یہ بھی اپنا کام اچھے دیکھے سے گایا تھا بات نہیں پیاتی ہے کہ اس کا اندر کا انٹیریر بہت برا تھا یہ والی جو شیلس تھے یہ جو شیلس تھے یہ جنگر ایک سال جندر اندر بھی ٹوٹ گئے ایک شیلس رہا جاتا اتارتے ہوئے واش کرتے ہوئے خراب ہو گیا تھا وہ جو میٹل کیا وہ بھی کچھ خاص نہیں نکلی تو بس ٹھیک تھا بارے سے بھی تھوڑا سا تھوڑا سا سی ہو گیا بر ٹھیک ابھی کام یہ چل رہا ہے تو یہ ہی میرا دن تھا چلو آپ لوگوں کو پتا چل گیا اگر دو نا کفر ای اوپ کہ آپ لوگوں نے جتنے کوئسٹن پوچھی ہوں گے ان کی آنسےز آپ کو مل گئے ہوں گے انشاءاللہ اسی طرح آگے آپ کی کے لیے کافی انفرمیٹیو اور اور ناولے سے بھری ہوئی اور میرے ایکسپیریسز میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں اس کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور میں ملوں گے آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ